ہلو فرینڈ برف کا نام سنتے ہی ہمارے مند میں یا تو برف باری کا سین آتا ہے یا برف کے آئیس کے ساتھ ڈرنگ یا برف ملا ہوا تھنڈا پانی اور آئے بھی کیوں نہ کیونکہ ایک برفی تو ہے جو ہمیں گرمیوں میں بھی تھنڈک کا احساس کراتا رہتا ہے اب آپ اس میں کولر پنکھا اور ایسی کو مت ایڈجس کرنے لگ جانا کیونکہ یہ ساری چیزیں آدھونک ہیں اور برف صدیوں پرانا ہے کیونکہ دوستو برف کا کام صرف ہمیں تھنڈک کا احساس کرانا ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں کئی بیماریوں سے بھی بچا سکتا ہے تو آئیے فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں برف کے سواست فائدوں کے بارے میں فرینڈ اگر آپ کو کسی بھی کارن سے بار بار اُلٹی ہو رہی ہو تو آپ برف کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لگاتار پندرہ منٹ تک چوستے رہیں ایسا کرنے سے آپ کی اُلٹی بند ہو جائے گی فرینڈ اکثر گرمیوں کے موسم میں کچھ لوگوں کو بھوک کم لگنے کی سمسیہ ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو یدی کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے دو گلاس برف ملا ہوا پانی ریگلر پلائیں تو دیکھا جاتا ہے کہ پانچ دن کے اندر ہی بھوک کھل کر لگنے لگتی ہے فرینڈ سر پر چھوٹ لگنے کے بعد یدی کسی بیکتی کے سر میں گوملا پڑ جائے تو اس بیکتی کے سوجن کے اسطحان پر پانچ سے چھ دن تک برف کے سکائی کرنی چاہیے ایسا کرنے سے بیکتی کو سوجن میں کافی ارام ملتا ہے کرمیوں کے دن میں لگنا ایک بہت ہی کومن پرابلم ہے یدی کبھی کسی بیکتی کو آپات کال میں لگی ہو تو ترنت اس بیکتی کے کپڑے اتار کر اس کی ہوا کرتے ہوئے برف کے پانی سے اس کی سکائی کریں اور برف کے پانی میں چادر بھگو کر اس کی باڈی پر لپیٹ دیں ایسا تب تک کرتے رہیں جب تک کی اس کی باڈی کا ٹیمپریچر ایک سو دو دسملہ فارنے ہائٹ تک نہ آ جائے فرینڈ چھوٹ لگنے پر یدی کھون بہ رہا ہو تو آپ ایسی کنڈیشن میں کھون بہنے والی جگہ پر برف کے پانی میں پٹیاں بھگو کر چھوٹل اسطحان پر باند دیں اس سے آپ دیکھیں گے کہ کھون کا بہنہ بند ہو جائے گا تو فرینڈ یہ تو تھے برف کے کچھ فائدے امید ہے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا جان کر یہ اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ تینکس ور واشنگ